موسیقی 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 نام ہے یود ایک ایموشن کا نام ہے یود ایک پیشن کا نام ہے آج کا بچہ آج کا یونگ بن ضعیف ہے سوچ کا ضعیف ہے وہ اٹھ کے پانی نہیں پی سکتا وہ اٹھ کے اپنا چارجر پلگ ان نہیں کرتا وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کے اندر انرڈی حضر ہے وہ ڈیپینڈنسی فیکٹروز کے اندر بہت زیادہ ہے تو یود کا نام ایک جو اولڈ بندہ ہے جو 40-50 پلس ہے وہ بھی یونگ ہے اگر وہ انرڈیٹک ہے وہ پیشنیٹ ہے وہ ایک مقصد کے ساتھ ہے تو یود کو کہنا کہ وہ ایک بریکٹس کے اندر ہے ایک ایج بریکٹ کے اندر ہے تو فرسٹ آف آل تو میں اس کو دیفائن کرنا چاہوں گا کہ بیئنگ یونگ ہونا میں ایک یود کو رپیزنٹ کر رہا ہوں تو میری انرڈی بتائے گی کہ میں یونگ ہوں کے نہیں ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے کہ یونگ اس بریکٹ میں آ سکتا ہے سو بریکٹس نہیں ہے it's an energy جو بتاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ابھی بھی انرڈی باقی ہے تم ابھی بھی نوجوان ہو ہم مقصد اب جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ابھی بھی نوجوان ہو تو وہ کہنے کا مقصد ہوتا ہے ان کی انرڈی انہیں بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ نوجوان تو آج کی جو شکایت ہیں نوجوان کی میں اس کو شکایت نہیں کہوں گا اس کو excuse کہوں گا کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ میں نے آپ کو اکل سلیم سے نواز دیا جاؤ اور ایک explore کرو اس دنیا کو یہ ایک laboratory ہے تمہارے لئے experience کرو different ٹھیک ہے اور experience کرو اپنی different options آپ کے سامنے رکھتے ہیں اللہ میں یہ کہتے ہیں کہ تم میرے سے کہتے ہو کہ مجھے نوکری نہیں مل رہی میں نے تمہیں اکل سلیم سے نواز آئے مجھے کیوں بتاتے ہو شکواں مجھ سے کیوں کرتے ہو کہ نوکری نہیں ہے professions کی تمہارے پاس میں نے قرآن میں فرما دیا کہ میں نے تجارت میں 90% risk رکھ دیا 10% risk میں نے آپ کو profession نوکری میں رکھا اور آپ نوکری کی پیچھے بھاگ رہے ہیں شکایت کر رہے ہیں اپنے آپ کو explore تو کریں آپ کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور میں نے آپ کو 7.5 billion سے زیادہ species ہیں یہ تو ہم نے explore کی نا انسان نے اس سے کہیں زیادہ species ہیں اس میں best species آپ آپ انسان اور آپ خود کو explore نہیں کرتے ہو آپ خود کو پہچانتے نہیں ہو آپ اس بات پہ یقین کر لو کہ میں نے آپ کو the best creature بنایا ہے اور you can do everything اور جب آپ خود کو کہتے ہو کہ میں یہ نہیں کر سکتا اور excuses لے کے آتے ہو تو آپ اللہ کی بات کو deny کر رہے ہو کہ میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور تم نہیں کر سکتے تو اللہ میاں کی بات سے denial تو نافرمانی ہو تو کیا آپ نافرمانی کرنا چاہتے ہیں نافرمانی تو نہیں کریں گے آپ اللہ کی تو پھر خود کو پہچانے پھر یہ excuses اور یہ شکایات شکایات کون کرتا ہے جو کچھ کر نہیں سکتا اور تم تو کر سکتے ہو قرآن میں آگیا قرآن تو best کتاب ہے دنیا ایک کل نہیں چاہتا وہ کہتے نا کہ نہیں دیرہ نا شیمن کسر سلطانی کے گمبت پر اور تو ڈھونٹا پھر رہے نوکری تو بسیرہ کر پر پہاڑوں کی چٹانوں پر تو کچھ الگ کر تو کبوتر ہے کبوتر بھی اڑ رہا آج کا نوجوان کیا کر رہا وہ خوش ہوتا سائنس ایک ریسرچ ہوئی ہے ایشین کلچر پہ اور وہ بتاتی ہے کہ ہم فیس ویلیو سے خوش ہوتے یہ سری لنکن انڈیا یہ پاکستان بنگلہ دیش they all lie on the same factor کہ یہ خوش ہوتے ہیں ان کی تعریف پر خوش ہوتے یہ شو آف کے مریض ہیں اور ہم لوگ کیا ہیں ہمیں کوئی تعریف کرتے ہم خوش ہو جاتے ہم اس سے آگے ہی نہیں بڑھتے ہم سمجھتے ہیں we are perfect in it so ہم کبوتر ہیں لیکن ہم اقبال کے شاہین تھے ہم کوئے بن چکے ہیں sorry to say ہم کبوتر ہیں جو تماشا دکھا خوش ہو جاتے لیکن ہمارا کام تو کسر ستانی کے گمبت میں نہیں ہے ہمارا کام خود کو ایکسپلور کرنا ہے اور وہ شورٹ کٹ کے آدھی ہے اور ڈیپنڈنسی فیکٹر ہے تو کاسم علیشہ فانڈیشن سے میں بات کر رہا ہوں تو میرے وہ گرو میں تو بات کرتے ہوتے ہیں جب آپ پیٹ میں درد پھر ٹریٹمنٹ کی طرف جاتا آپ پتہ ہی نہیں آپ کا مرض کیا ہے آپ چلے ہیں علاج کروانے پہلے اپنا مرض تو ڈھونڈیں پھر آپ ایکسکیوز کی طرف آئیں ایکسکیوز تو پھر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ قرآن میں آگیا کہ میں آپ کو اکلے سلیم سوچ کیا ہے گوادی افلاس سے جو پائی تھی ہم نے مراز ہم نے گوا چکے ہیں ہم ہم اپنی تقدیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ تقدیر ہم سے یہ کرواری مسلمان نے تو خنجر سے اپنی لکیریں چینج کی اور پھر تقدیر سجدہ ریز ہوگی اس کے سامنے ہم تو بدلنا جانتے ہیں دعاؤں سے ہمارا تو ایمان بیچارگی اور ناومیدی تو مسلمان کے خون میں ہی نہیں اور ہم بیچارگی اور لاچاری اور ناومیدی پہ پڑے ہوں تو شویب یہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ ہماری یوت کے پاس ایکسکیوزز کے علاوہ کچھ بھی نہیں یہ فیس بک کے پجاری ہیں انہیں میں کہہ دوں آخری دنوں میں جو کلاس کا ٹاپر ہوتا اس کے پاس بیٹھ کے پیپر کی تیاری کر لیتے تو یہ یہ تو یہ سے نکلنا ہوگا اگر میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں تو سر کہتے ہیں کہ جہاں پر مسائل ہوتے ہیں مواقع بھی وہی پر ہوتے ہیں سر کیا ہمارے ہا اتنے مسائل ہیں تو اس کو مسائلہ دیکھ رہے ہیں کہ کیفیٹیریہ بند ہے ایک بچی بی بی اکی اس نے اس کو اپرچنڈی دیکھا اس نے کیا گھر سے کھانا بنا کے لاتی تھی رات کو فیس بک پہ آرڈرز لیتی تھی اس حساب سے بریانی کے پیکٹس بناتی تھی اور آکے صبح سیل کرتی اب یہ کیا تھا 3000 سٹوڈنٹس کے لیے وہ ایک ہرڈل تھی وہ ایک پرابلم تھا کیفیٹیریہ بند ہے کیفیٹیریہ کسی کا ٹھیکا کسی کو نہیں ملا سب کو لگا کہ کھانا 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 دوپیر کھانا وہ ایک بچی اس ہرڈل کو اپرچنوٹی دیکھ رہی تھی وہ گھر سے کیا کرنا ہوتا جو وین رکھتے ہیں جن کے اندر سوچ ہوتی ہے وہ اس ہرڈل میں سے اس کو چیلنج لیتے ہیں اور اس میں سے ایکسپلور کرتے ہیں وہ ہرڈل ہی ایک مائل سٹون بن جاتا ان کی کام جابی کے لیے اور اس بچی ریل کیس سڑی ہے اس بچی کے لیے بزنس بن گیا باقیوں کے لیے وہ پرابلم تھا تو وہ اس کے اندر سوچ تھی کنسٹرکٹیو سوچ تھی وہ اس کو چینلائز کر رہی تھی باقی اس کو اسی نگاہ سے دیکھ رہے تھا جس نگاہ سے کب اتر دیکھتا وہ اس کو شاہین کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی وہ اکبال کی نگاہ سے دیکھ میں اس کو اور نظر سے دیکھتا ہوں شیب آپ اس کو اور نظر سے دیکھتے ہیں کوئی اور نظر سے دیکھتا ہے تو نظریہ بدل رہا ہے نظر سیم تو یہ آپ کو نظریہ بدلنا ہے اپنا اس چیز کو دیکھنے سر جس طرح آپ نے perception کی بات کی ہمیں نظریہ بدلنا ہے اگر دیل کر سکتے ہیں اپنے کاروبار کی طرف ٹھیک ہو گیا شیب بھائی میں نے BBA کی BBA stands for Bachelor of Business Administration اور MBA stands for Master of Business Administration یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ 16 years 4 years education دی how to administrate the business مطلب آپ اس کے ماہر ہو گئے کہ آپ نے بزنس کو administrate کیسے کرنا ہے اگر ہم سدھیوں پہلے جائیں تو ہم نوکری کو غلامی کہا کرتے تھے سنین میں اس کر اور آج سے ہنڈرڈ years پہلے غلام ہوا کرتے تھے اور غلام hire کیے جاتے تھے اور طاقت کی بنا اور ان کو زنجیروں سے جگڑا جاتا تھا اور ان سے کام لیا جاتے تھے وہ بھی نوک کرتے ان کو جب جب فرصت ملتی تھی وہ زنجیریں توڑوا کے بھاگ جائے کرتے اور آج کے غلام جو ڈگری لیے پہر رہے ہیں بزنس کو administrate کیسے کرنا ہے بیچلر بزنس بزنس انٹریپنورش پڑھتے ہیں but اس کے بعد ایک پیچ پیس پیپر وہ خود جاتے ہیں کہ مجھے ملازم رکھ لیں پہلے کا غلام زنجیرے توڑ کے بھاگتا تھا آج کا غلام نوکری سے نکال دیا جائے تو دوبارہ سے کسی بہت بڑی سفارش کے ساتھ جاتا ہے تو سوچ کا فرق ہے آج کا پڑھل کا غلام ہے تب انپڑ غلام تھا تو دیکھیں وہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ قرآن میں آ گیا کہ آپ تو 90% رسک کا میں نے آپ تجارت میں رکھ دیا حضور پاک نے شادی بھی حضرت خدیجہ سے کی کہ وہ تجارت کر رہی تھے تو آپ نے قرآن پر یقین رکھنا ہے تو آپ بزنس کریں نسلیں سورتی ہیں علم کیا ہے مشکل سے محبت کا نام علم ہے اور ہم ہم جیسے ایک بک کا نالج آج ہے تو ہم سر کہلواتے ہوئے بڑا فخر فیل کر نہیں علم ہمیں ڈاؤن ٹو ارث کرتا ہے اور ہم یہاں پہ چوڑے ہو کے پھرتے ہیں اور ہمارے اندر غرور آ جاتا ہے تو مشکل سے محبت کا نام علم ہے اور آج کل کی یود مشکل کی طرف جاتی نہیں شورٹ کٹ رہے آسانیہ ڈھونتی ہے تو آسانیہ تو پھر وہی آپ ایک ریور کا حصہ ہے ایک شیپ جیسے جا رہی ہیں لیڈ ان کو گدھا کر رہے وہ جہاں لے جائے اس کے پیچھے جو ہر وہ اگری کلچر میں پڑھا جاتا وہ انجین میں پڑھا جاتا ہے وہ IT میں پڑھا جاتا ہے ہر وہ فیل جس کے اندر جب ہے وہ کوئی نہ کوئی انترپنور ہے کوئی نہ کوئی بزنس مین ہے بزنس کو پہلانے کی ضرورت ہے اور ایس اپاوٹ کم دیجیل نومیڈز کی ایک ٹام آنے مالی ہے کہ یہ جو shopping malls and that will be like recreational purpose e-business ہونے مالی ہے آج دس سال کے بعد cv 3.9 cgp will not matter they will ask you what you can do for our organization which value you can add is co side pe k aap value ke add skill mj 3.9 3.5 cgp nis chahiye aap k in skills care to who past ki so future ke challenges ko tackle nis k sakti hum aaj ki so chal chal lo lo moriq pe plot lene ki so chal aaj hum kya k hum se hum facebook ke readers or facebook pe lage we or hum so ch ni constructive so ch sir bilkul isi tarah shayyid hum lok aap comfort zon me rehen ke aadhi ho chuk sir e joh century hai dvor aaj k ii ti ka dvor kaha jata jata aap aap nye profession jnam dhe raha aap aap saoudh panjab se tahlok rekti hain mlek ke biecter ilaqo me kulture develop ho jaja raya raya dvor صرف آپ نے ڈاکٹر بننا ہے انجنیئر بننا ہے یا لوگ میں جانا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اوپشن نہیں ہے اگر آپ ان تین کیٹیگریز میں آجاتے ہو تو آپ کے بارے نہیں آرہے ہیں اگر آپ کو جو فیوچر ہے وہ فلوگ ہے صدبیگا کیریئر کاؤنسلر میرا آپ سے سوال ہے کہ سر یہ مائنڈ سیٹ خاص طور پر والدین کا بھی اور یوت کا بھی کس طرح چینج کیا جا سکتا ہے میں ایمفل کر رہا تھا اور میں اپنی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا گاؤں میں تو ایک ہمارے ہاں کام کرتے ہیں فصلوں پہ تو وہ میرے پاس آتے ہیں اپنے بیٹے کو لے کے کہ امار صاحب آپ پڑے لکھیں اس کو سمجھا تو دیں یہ کمپیوٹر میں بیٹھا رہتا ہے اور پورا دن موبائل سے کھیلتا رہتا ہے تو وہ میرے پاس چھوڑ کے چلے گئے میں اپنے تیسس پہ کام کر رہا تھا تو کہتے ہیں میں دو گھنٹے بعد آتا ہوں میں پانی لگانے چاہ رہا ہوں اور فصلوں کو پانی لگا رہا تھا بچہ میرے سامنے بڑا خاموش بیٹھا ہوا تھا وہ نے بچہ سے کہا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں بچہ کہتا ہے کہ میں پیسے کمانا چاہتا ہوں کہ پیسے تو ہر بندہ کمانا چاہتا ہے پیسے کمانا کے کیا گروگے تو کہتے ہیں میں کمپیوٹر لوں گا اپنا اچھے بھالا کمپیوٹر لوں اب وہ پانی کا گلاس میں پیتا ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کمپیوٹر کا شوق ہے میں سمجھ جاتا ہوں اس کے والے دو گھنٹے کے بعد آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امار صاحب اپنے نے سمجھا دیا میں اسے کہتا ہوں اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے اس کی فیلڈ آئی ہے اس کو میٹرک کے بعد آپ کمپیوٹر فیلڈ میں لے کے جائیں یہ جو کمپیوٹر میں بیٹھا رہتا ہے اس کو پیار ہے کمپیوٹر سے تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں صرف دو سے تین پروفیشنز کے بارے میں ناولیج ہے there are hundreds of پروفیشنز ہمیں صرف دس سے maximum دس پروفیشنز زیادہ نام نہیں آتا ہے ایک بہت بڑا ڈیلمہ ہے ایک بہت بڑا gap ہے کہ ہمارے parents ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلچر چل رہا ہے وہ اسی پر چلنا شروع جاتا ہے وہ سر بھی بات کرتے ہوتے ہیں کاسم علی شاہ صاحب بھی compare and competition کا دور ہے ہم compare کرنے لگ جاتے ہیں بھائی میرا میں explore کروں شاید میں کسی اور کام کے لیے بنا ہوں وہ ایک مووی آئی تھی فالدو انڈین مووی ہے تو اس میں کیا تھا اس میں تھا کہ جو آپ کی سی جی پر کچھ نہیں آپ فیلئر ہیں لیکن آپ اس skill کو improve کرتے تھے اور skill پر کام کرتے تھے سو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی skill کو دیکھنا ہے آپ شاید کسی اور game کے player ہیں میں آپ کہتا ہوں کہ cricket کا دور ہے تم cricket کھیلو میں شاید کبرڈی اچھا کھیلنا جانتا ہوں سو مجھے میرا ground دیا جائے مجھے اس ground میں مت دھکیلا جائے جس ground میں جس کا scope ہے بھائی scope میں create کروں گا مجھے pre medical pre engineering مت کرو مجھے simple arts رکھو اور مجھے بیروکٹ بنا دو ابھی تھوڑ دیر پہلے آپ بات کریں سو میری پہچان تو کرو اور وہ پہچان میں خود کرو گا میرے parents نہیں کریں گے parents کی obedience لازمی ہے لیکن ان سے communicate تو کریں اچھے دوست بنیں آپ اچھے دوست باہر لوگوں کے ہیں اپنے ماں باپ کے نہیں ہیں اپنے ماں باپ کے اچھے دوست بنیں ایک بچی کا میری student ہے اس بچی کا character کی میں آج بھی مثال دیتا ہوں تو میں کہوں کہ اس کا character strong کیسے ہے جب میں اس کے والد سے ملا تو اس کے والد اس کے والد اس کو اپنی بیٹی کو دوست کہتے ہیں تب مجھے پتا چلا کہ اس کا character strong کیوں کیونکہ دوست ہی ہے بیٹی کی اپنے باپ کے ساتھ اور آج کا ڈیلمہ ہے کہ دوست ہی رکھنی ہے اپنے parents کے ساتھ پھر اس سے آپ ہر بات کر سکیں گے بابا مجھے pre medical نہیں کریں پر انجیننگ نہیں کریں وہ جو gap ہے نا وہ gap کیسے create ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی غلطی کی بچے نے آپ نے اسے ڈانٹ دیا آپ نے اسے اتنا ڈانٹ دیا کہ دوبارہ وہ آپ کو کچھ بتائے گئی نہیں وہ غلطی ان کرے گا لیکن بتائے گئی نہیں وہ gap create کر دیا اس کو غلطی کو سے ادھارنے کا طریقہ ہے کہ وہ آپ کو بتاتا رہے اور پھر آپ جب بتاتا رہے گا پھر جب ایک دور آئے گا کہ اس کو آپ کو profession بتانے تب وہ بھی آرام سے بتا دے گا اس کو gap مت create کریں بچے کے profession کے حساب سے اسے choose کرنے میں اور نکلیں اس ڈاکٹر انجینئر کے جنجٹ سے اور ایکسپلور کرنے دے بچے کو کھیلنے دے میدان دے بلکل سر اسی طرح ہے میرے خیال میں جو یہ gap ہے والدین کے درمیان اور اولاد کے درمیان یہ ختم ہونا چاہیے بچوں کے درمیان جو یہ gap ہے اس ختم ہونا چاہیے تاکہ communication gap وہ ختم کیا جا سکے اور بچے کے passion کو ایک قریبی نظر سے دیکھا جا سکے سر میرا اگلا آپ سے ایک question ہے کہ سر اگر ہم نساب کی بات کریں سر انٹرپنیورشپ کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں emotional intelligence بھی ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے جو کہ لوگوں کو پڑھانا چاہیے کیونکہ research کہتی ہے کہ کسی بھی انسان کی کامیابی میں اسی فیصد کو کردار ہے اس کی emotional intelligence کا ہوتا ہے سر آپ اس بارے میں کیا رہا کرتے ہیں بلکل skills کی جب بات ہوتی ہے emotions کی بات ہوتی ہے positive emotions کی بات ہوتی ہے انرجیز ہیں یہ ساری انرجیز کو آپ نے utilize کرنا ہے جب انرجیز utilize نہیں ہوتی اور تو پھر وہ destructive purpose کے لئے استمانا لگ جاتی ہے اور پھر آپ غصے میں آ جاتے ہیں پھر آپ لڑائیاں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ کی پرواز تو سیم ہے پرواز سیم ہے وہ کہتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں کرگز کا جہاں اور ہے اشہین کا جہاں اور ہے تو آپ کی intelligence جو ہے آپ کی emotions جو ہے وہ آپ کو change کرتے ہیں کہ آپ نے شاہین بننا ہے یا آپ نے کرگز بننا ہے تو اس میں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ نے CGP تو بہت اچھی لے لی لیکن آپ کے پاس soft skills ہی نہیں ہیں آپ کا emotional intelligence کی skills ہی نہیں ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کے پاس تو اس سارے ایموشن کو utilization کیسے کرنے ہیں اس پہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں foundation بہت اچھا کام کر رہے ہیں سو بہت کم ہیں بھی ایسی فاؤنڈیشن مجھے یہ کراچی چپٹر بھی سٹارٹ کیا تو بہت اچھی بات ہمیں صرف یہ سلیبز اور یہ بکش نالج اس سے ہٹ کے بھی کام کرنا ہے ہمیں بتانا ہے زندگی کتنی خوبصورت ہے life is not a bed of roses پڑھا دیا بچپن میں اور ہم نے اس کو رٹ لیا اور ہم نے کہا life is not a bed of roses life is beautiful پڑھاؤ intelligence پہ کام کرو emotions پہ کام کرو ان کی energies پہ کام کرو ان کو positive ٹی کی طرف لے کے چھوڑ اور کیسے ہوگا یہ الفاظ سے ہوگا بڑی جدت ہے الفاظ میں بہت ہے اللہ معاف کرے طلاق 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 بہت مضبوط رشتہ ٹور جاتا ہے الفاظ میں طاقت ہے قبول ہے قبول ہے دو انجان کو ملا دیتا ہے طلاق طلاق دو پیار کرنے والوں کو جدا کر دیتا اور اتنا جدا کر دیتا ہے کہ ساتھ آسمان ہیل چاہتے ہیں الفاظ کی ہمت ہے الفاظ کے اندر طاقت ہے اور وہ emotional intelligence ان الفاظ سے ان motivation سے ان soft skills سے آتی ہیں اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے میں کہتا ہوں teachers کو چاہیئے کہ ہر اپنے ایک گھنٹے کا ڈیٹھ گھنٹے کے لیکچر ہے اس میں آخری دس میں emotional intelligence کو لیں بچوں سے بات کریں emotional intelligence پر لیکچر دیں ضرورت ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی میں کوشش کرتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے دس سے پندرہ منٹ پہلے یا آخر میں اپنے بچوں سے بات کریں صدقہ جاریہ کے طور پر تاکہ ان کی یہ والا پہلو بھی اس کو بھی ہم پالش کر سکیں تو میں کوشش کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی teachers ہیں دن کا میکسیمم ٹائم روشنی ہے اس میں جس میں سورج ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ گزارتے ہیں شام ہوتی ہے وہ دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور آپ سوتے ہیں گھر جا کے پھر صبح یونیورسٹی سو ہمارے پاس جو ان کا ٹائم ہے ہم responsible کہ ان کی emotional intelligence پہ بھی کام کرنا ضروری ہے وہ teachers کا کام ہے جو وہ کر سکتے ہیں صحیح سر آخر میں میں جاؤں گا کہ آپ ساؤتھ پنجاب کے نوجوانوں کے لئے جس طرح آپ نے ذکر کیا آپ کا تعلق بھی وہی سے ہیں تو آپ کوئی مختصر سا پہ گا مگر ان کو دینا چاہیں تو اس کے بعد ساؤتھ پنجاب کا جو بڑا ایشو ہے وہ پھر mindset کا ہے کہ we don't have resources complex ہمارے ساتھ نائم صافی ایسا نہیں میں ملتان کیمپس میں یونیورسٹی آف ایڈکیشن ملتان کیمپس کے اندر تھا تو وہاں کے بچے remote areas ڈیفرنٹ گاؤں سے ہیں اس pubs میں گاؤں بہت زیادہ لگتے ہیں تو وہاں سے maximum 90% لوگ وہاں سے تو وہ میں جب دیکھتا تھا کلاس میں جاتا تھا تو وہ سائٹ کی مانگ اور شوار کمیز اور میں سمجھتا تھا کہ یہ بچے میرے جیسے ہیں یہ بھی گاؤں سے آئے میں بھی گاؤں سے تو میں نے انہیں پہچان دینی تھی تو میں نے انہیں جنجوڑا جب جنجوڑا تو پتا چلا کہ وہ کبھی کسی کمپیٹیشن پہ ہی نہیں گئے میں انہیں ڈیفرنٹ کمپیٹیشن پہ لے کے گیا شیپ تو انہوں نے کمپیٹیشن کو ون کیا ایک اگریکلچرل نیورسٹی میں All Pakistan Business Plan Ice کے نام سے DICE کے نام سے کمپیٹیشن ہوتا ہے 57 یونیورسٹیز آتی ہیں well-known یونیورسٹیز نسٹ لامز وہاں میری یونیورسٹی ملطان کے بس چھوٹا سا کمپس آٹو والے کو پہ نہیں پتا کہاں پہ وہ میں تھرڈ پوزیشن لیتی ہیں پھر انٹرنیشنل کنونشن ہوتا ہے جس میں ڈرمیٹنگ میں پہلی پوزیشن اور بزنس پلین کمپیٹیشن میں پہلی پوزیشن تب میں انہیں کہتا ہوں کہ تم ساؤتھ پنجاب کے سٹوڈنٹ ہو اور ایک چھوٹی سی یونیورسٹی سب کیمپس کے سٹوڈنٹ ہو تم لوگ انہیں ٹکر دی ہے لاہور کے یونیورسٹیز کو کراچھے کی جنوورسٹیز کو this you can do میں نے تمہیں پروف کیا کہ تم ملتان ساؤتھ پنجاب سے نکل کے اتنے بڑے شہر میں اسلامباد میں جا کر ملتان کے اندر جا کر تم لوگ کمپیٹ کر رہے ہو you have the spark you have the potential you can do پروفد اٹ آگے پہلاؤ اس میسج کو اور رونا پیٹنا بند کرو کہ تمہارے پاس ریسورسز دیں سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آبی کا آپ نے اپنی کہانی ہم سے شیئر کی آپ اپنی موٹیویشنل سٹوری ہم سے شیئر کی اور جو گائیڈنس آپ نے دی ہے مجھے امید ہے کہ آج کا نوجوان اس سے فائدہ اٹھائے گا انشاءاللہ تالہ نئے پروگرام میں نئے بہمان کے ساتھ نئی کہانی کے ساتھ ایک نئے توپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملکات ہوتی ہے ملتے ہیں نئے انٹریویو میں بہت شکریہ اللہ حافظ